میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کون کو دبائیے اسلام علیکم دوستو دوستو امید اب خیریت سے ہوں گے دوستو زینب قتل اور زیادتی کیس کے بارے میں کون نہیں جانتا سوشل میڈیا پر بہت قبر عام ہوئی ایک ساتھ سالہ بچی کے ساتھ پہلے زیادتی کی گئی اور پھر اس سے قتل کر دیا گیا دوستو شہباز شریف اور باقی تمام نون لیگ کے ایم این ایم پی ایز نے اس کے خلاف آواز اٹھائی لیکن کچھ نہیں ہو سکا اب زینب کیس میں ایک نیا موڈ سامنے آیا ہے جسے ٹرننگ پائٹ کا نام بھی دیا جا رہا ہے دوستو زینب کیس میں اب صوبائی وزیر قانون جانا سنا اللہ نے حصہ ڈالا ان کا کہنا ہے کہ اب اس کیس میں اہم پیش رفت ہوگی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اب تک آٹھ سو سے زائد افراد کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکا ہے اور کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی میچ نہیں ہو وزیر قانون نے کیس میں فیملی ممبر ہونے کا اشارہ دے دی جی ہاں دوستو وزیر قانون جانا سنا اللہ نے اب ایک نیا انکشاف ظاہر کر دیا ہے کہ اس کیس میں زینب کے کوئی گھر والے یا رشتے دار ملوث ہو سکتے ہیں کیا دوستو یہ حکومت کی نکامی ہے کیا یہ پولیس کی نکامی ہے کہ اگر انہیں صحیح مجرم کی تلاش نہیں ہوئی تو اب وہ اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زینب کے اشتداش والا کوئی بھی اس میں ملوث ہو تو اب رانہ سنا اللہ کا کہنا ہے کہ اب ان کے گھر سے شروعات کی جائے گی ان کے تمام اشتداروں میں جو میلز ہیں ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہی اس کیس کو سلجایا جا سکے گا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار لازم کیجئے گا میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئٹ کونگ کو دبائیے موسیقی 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 موسیقی